ویلکم ٹو کنسٹری پلانیٹ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نوکلئر شیل موڈل نوکلئر شیل موڈل ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے ایک نوکلئس سٹیبل رہتا ہے اور کیسے اس میں نوکلئر پارٹیکلز یعنی نوکلئانز یعنی پروٹانز پلس نیوٹرانز رہتے ہیں اس نوکلئس میں کس طرح یہ ایرینجڈ ہوتے ہیں یہ موڈل دیا تھا یا پروپوز کیا تھا ایم جی میر نے نائنٹین پورٹینائن میں اس کے بعد میں اسے موڈیفائی کیا ہیکزل جنسن اور سیویس نے نائنٹین پیپٹی میں اور اگارڈنگ تو دس موڈل جو نوکلئانز رہتے ہیں یعنی نوکلئر پارٹیکلز لائک پروٹانز اور نیوٹرانز وہ نوکلئر شیلز میں اسی طرح ایرینجڈ رہتے ہیں جس طرح سے الیکٹرانز الیکٹرانک شیلز میں رہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح الیکٹرانز کے شلز رہتے ہیں اور اورپٹلز رہتے ہیں ایکسٹرہ نوکلئر پارٹ میں اسی طرح سے نوکلئانز کے لیے نوکلئاس میں بھی الگ الگ ٹائپ کے شلز رہتے ہیں فار ایکزامپل اگر میں الیکٹرانز کی بات کروں یہ مان لو یہ نوکلئاس ہے تو نوکلئاس کے باہر یہ الیکٹرانز ایسے گھومتے ہیں K شل میں L شل میں M شل میں الیکٹرانز رہتے ہیں اور شل بھر شل رہتے ہیں اور ہر ایک شل کی اپنی ایک پٹیکuler انرجی رہتی ہے جیسے اندر والا شل ہے اس کی انرجی کم رہے گی اس سے باہر جائیں گے تو انرجی بڑے گی پھر اس سے باہر جائیں گے تو انرجی اور بڑے گی لیکن ہر ایک شل کی ایک فکس انرجی رہتی ہے اسی طرح سے جو نوکلئانز رہتے ہیں یعنی پروٹونز اور نوٹرانز وہ بھی نوکلیئر شلز میں رہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نوکلیئر شلز ان نوکلیئر شلز کی بھی ڈسکریٹ انرجی رہتی ہے یا میں ان نوکلیئر شلز کو کہہ سکتا ہوں پھر ڈسکریٹ انرجی لیولز فار اگزامپل اندر والا شل ہے اس کی انرجی کم رہے گی یہ نوکلیئر شل ہے نوکلیئر شل جس میں نوکلیئر شل رہیں گے پھر اس سے اوپر والا شل اس کی انرجی زیادہ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی نیوکلیان چاہے وہ پروٹان ہو یا نیوٹران ہو اگر وہ یہاں جانا چاہے اپر شل میں تو اسے انرجی ایبزورپ کرنی پڑے گی پہلے یعنی اسے اتنی انرجی پہلے گین کرنی پڑے گی تب ہی وہ جا کے اوپر جمپ کر سکتا ہے اچھا اب اگر نیوکلیان اوپر سے نیچے آیا اوپر سے نیچے آیا تو وہ نیوکلیان انرجی ایمٹ کرے گا یعنی ریلیز کرے گا اندی فارم اوپ گاما ریز ایٹسٹرا تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یا میں بول سکتا ہوں اس موڈل سے ہمیں یہ بھی ایکسپلین ہوتا ہے کہ گاما ریز کیسے نکلتی ہیں ایک نیوکلیس سے ایک ایٹم سے ایکچھلی وہ ان نیوکلیر ٹرانشنز کی وجہ سے نکلتی ہیں یعنی ایک نیوکلیان ہائر انرجی لیول سے لور انرجی لیول میں جب جمپ کرے تو وہ انرجی ریلیز کرتا ہے اندی فارم اوپ گاما ریز اب اس کے بعد میں اس موڈل کا کہنا ہے کہ جو نیوٹرانز ہیں نیوٹرانز کے لئے الگ شلز رہتی ہیں نیوٹرانک شلز اور پروٹونک شلز الگ رہتی ہیں یعنی پروٹونز کے لئے پروٹونک شلز الگ رہیں گی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوٹرانک شلز میں پروٹون نہیں ہو سکتے اور پروٹونک شلز میں نیوٹران نہیں ہو سکتے ان دونوں کے لئے شلز الگ الگ ہوں گی یعنی پروٹون کے اپنے شلز الگ ہوں گے اور نیوٹرون کے اپنے شلز الگ ہوں گے اور اس کے بعد میں اس تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح شلز میں اوربٹلز رہتے ہیں الیکٹرونک شلز میں اسی طرح سے نیوکلئر شلز میں بھی نیوکلئر اوربٹلز رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی اوربٹلز ایسے رہتے ہیں جس طرح الیکٹرونز کے رہتے ہیں یعنی یہاں کے آربٹل میں بھی آپ دو ہی نیوکلیون رکھ سکتے ہیں یعنی نیوکلیئر آربٹل میں آپ دو ہی نیوکلیون رکھ سکتے ہیں with opposite spin یعنی for example میرے پاس میں یہ آربٹل ہے نیوکلیئر آربٹل اس میں مجھے دو نیوٹرونز رکھنے ہیں یا دو پروٹونز رکھنے ہیں تو وہ دو پروٹونز ایسے رہیں گے ایک کا سپن اوپر اور دوسرے کا سپن نیچے یعنی ایک کلوکوائز روٹیٹ کرے گا سپن کرے گا اور دوسرا انٹی کلوکوائز سپن کرے گا یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ جس طرح الیکٹرونز کے شلز رہتے ہیں اسی طرح سے نیوکلیونز کے بھی شلز رہتے ہیں جس طرح الیکٹرونز الیکٹرونک شلز میں گھومتے ہیں اسی طرح سے نیوکلیونز نیوکلیئر شلز میں گھومتے ہیں اور جس طرح الیکٹرونک شلز میں آربٹل رہتے ہیں اسی طرح سے نوکلیس میں یا نوکلیر شیلز میں بھی نوکلیر آرپٹلز رہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ الیکٹرونک شیلز میں الیکٹرونز رہتے ہیں اور نوکلیونک شیلز میں نیوٹرونز یا پروٹونز رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک؟ شباش اب شیلز اور آرپٹلز کی تو بات ہو گئی لیکن اب ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں ڈیفرنس کیا ہے دیکھو نوکلیونز بھی الیکٹرونز کی طرح پولیز ایکسکلوجن پرنسپل اوبے کرتے ہیں یعنی جس طرح دو نوکلیونز اگر آپ ایک آرپٹلز میں رہیں گے تو ان کا سپن سیم نہیں رہے گا یہ میں نے پہلے بھی بات کی اسی طرح سے نوکلیون بھی اگر ایک ہی آرپٹلز میں رہیں گے دو نوکلیون تو ان کا سپن سیم نہیں ہو سکتا لیکن الیکٹرونز ہنڈز رول آپ میکسمم ملٹپلسٹی اوبے کرتے ہیں نوکلیونز جو رہتے ہیں یعنی نوٹرونز یا پروٹونز وہ ہنڈز رول اوبے نہیں کرتے یعنی الیکٹرون اگر آپ کو ڈیجرریٹ آرپٹلز میں برنے ہوں گے سپوز آپ کے پاس میں تین الیکٹرون ہے تو آپ ان کو پہلے سنگلی فیل کرتے ہیں اس کے بعد میں ڈبل فیلنگ ہوتی ہے پیئرنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہنڈز رول آپ میکسمم ملٹپلسٹی لیکن یہ والا رول نوکلیونز کے لئے اپلیکیبل نہیں ہوتا نوکلیونز میں کیسا ہوتا ہے نوکلیونز جس بھی آرپٹل میں جائیں گے تو وہاں سب سے پہلے پیئرنگ کرتے ہیں ایک آرپٹل کو پھل کرتے ہیں پھر دوسرا آرپٹل پھر تیسرا آرپٹل چاہے وہ آرپٹل ڈیجرریٹ ہی کیوں نہ رہے کلیر اب ایک آرپٹل میں اگر دو الیکٹرون ہیں ایک کلوکوائز سپن کر رہا ہے دوسرا انٹی کلوکوائز سپن کر رہا ہے جب بھی چارجڈ پارٹیکلز یا پارٹیکلز روٹیٹ کرتے ہیں یا سپن کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ پروڈوس کرتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نوکلیونز ہیں یہ ٹائنی میگنیٹس کی طرح رہتے ہیں ایک کا سپن اگر کلوکوائز ہے تو مان لو اس نے ایک چھوٹا میگنیٹ بنایا نورت سوٹ دوسرا ہے انٹی کلوک وائز سپن کر رہا تو اس کا مگنیڈ بنے گا سوٹ نورت یعنی اس کا اپوزٹ تو سوٹ پول نورت پول کو اٹریکٹ کرتا ہے اس طرح سے نورت پول سوٹ پول کو اٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب مالو یہ دو پروٹانز ہیں پازٹو چارج پازٹو چارج رپلشن کر سکتا ہے لیکن ان کی سپن کی وجہ سے ان میں جو مگنیٹک مومنٹ آتا ہے وہ مگنیٹک مومنٹ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ رہتا ہے اور وہ ٹائنی مگنیٹس یہاں پہ جو بنتے ہیں سپن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دو نیوکلیانز ایک آرگٹل میں ایک دوسرے کے ساتھ میں سٹیبل ہو جاتے ہیں یا اٹریکشن کرتے ہیں وہاں پہ کوئی رپلشن نہیں ہوتی یہ کہتی ہے یہ تھیوری یا میں کہہ سکتا ہوں نیوکلیر شل موڈل اس چیز کو ایسے ایکسپلین کرتا ہے پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیوکلیانز آر ہلڈ ٹوگیدر بائی اپوزٹ سپن کیونکہ چارج اگر سیم رہا تو رپلشن ہوگا لیکن اپوزٹ سپن کی وجہ سے ان میں اپوزٹ مگنیٹس فیلڈ بنتا ہے اور ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایون نمبر آف نیوکلیانز ہوں گے جتنے ایون نمبر آف نیوکلیانز ہوں گے اتنے وہ پیرڈ رہیں گے اور جتنے وہ پیرڈ رہیں گے اتنے وہ ایک دوسرے کو اپوزٹ سپن سے اٹریکٹ کریں گے اور جتنا وہ اٹریکٹ کریں گے اتنا وہ نیوکلیس زیادہ سے زیادہ سٹیبل ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جو ایون نمبر یا ایون نمبر نیوکلیانز رہتے ہیں یا جس نیوکلیس میں ایون نمبر آف نیوکلیانز رہتے ہیں وہ نیوکلیس سٹیبل نیوکلیس رہتا ہے جیسے ایک ایویڈنس کے طور پہ میں بتا سکتا ہوں کہ نیچر میں 272 آئیسوٹوپس ہیں تمام ایلیمنٹس کے جو آئیسوٹوپس ہیں وہ معلوم ہے 272 اب ان 272 آئیسوٹوپس میں 160 are highly stable 160 are highly stable اور یہ جو 160 ہے یہ وہ والے ہیں جن کا جو پروٹون نمبر ہے یا نیوٹرون نمبر ہے وہ ایون ہے یعنی ان میں ایون نمبر آف پروٹونز ہیں یا ایون نمبر آف نیوٹرونز ہیں تو وہ والے نیوکلیانز بہت زیادہ stable رہتے ہیں حالانکہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جن میں آرڈ نمبر آف نیوٹرونز یا آرڈ نمبر آف پروٹونز ہیں اور وہ stable لیکن وہ ٹوٹل ملا کے only 8 ہیں only 8 elements are there which have odd number آف پروٹونز اور نیوٹرونز still they are stable لیکن یہ exceptional کیسے only 8 elements with odd number آف پروٹون اور نیوٹرون are stable لیکن زیادہ تر جو نیوکلیا ہیں نیوکلیانز نیوکلیار پارٹیکلز ہیں یا نیوکلیڈز ہیں یا ایٹمز ہیں یا آیسو ٹوپس ہیں وہ ایسے ہیں جن کا number آف نیوٹرونز یا number آف پروٹونز even number میں ہیں یعنی جن میں even number آف پروٹونز یا even number آف نیوٹرونز ہیں اس لیے وہ زیادہ stable ہے اور یہ ایک evidence ہے کہ even number سے پیارنگ ہوتی ہے اور پیارنگ سے سپن سپن attraction ہوتا ہے اب دوسرا evidence نیوکلیائیڈز with magic number آف پروٹونز اور نیوٹرونز آر ہائیلی stable سب سے زیادہ stable وہ نیوکلیائیڈز رہتے ہیں جن میں magic number آف پروٹونز اور نیوٹرونز رہتے ہیں اب یہ magic number کیا ہے magic number ہے 2 8 20 28 50 82 اور 126 یہ وہ numbers ہیں پروٹونز کے یا نیوٹرونز کے جن سے نیوکلیائیڈ شیلز کمپلیٹ ہو جاتی ہے یعنی اگر کسی نیوکلیائیڈ میں یا نیوکلیائیڈ میں یا element کے نیوکلیائیڈ میں صرف دو پروٹون یا دو نیوٹرون ہوں گے تو وہاں کا نیوٹرونک شیل یا پروٹونک شیل کمپلیٹ ہوگا اگر اس میں آٹھ پروٹونز یا آٹھ نیوٹرونز ہے تو اس کا مطلب اس کے دو شیل کمپلیٹ ہوں گے ایک اندر والا شیل اور دوسرا شیل نیوٹرونک شیل یا پروٹونک شیل کمپلیٹ ہوگا اس طرح سے اگر کسی نیوکلیائیڈ پارٹیکل میں یا نیوکلیائیڈ میں نیوٹرونز یا ٹوینٹی پروٹونز ہے تو اس کے تین شیل کمپلیٹ ہوں گے مار کون سے شیل نیوکلیائیڈ شیل تو یہ جو نمبر یہ وہ نمبر آف نیوٹرونز ہیں جن کی وجہ سے یا جن سے نیوکلیائیر شیل کمپلیٹ لی فیل ہوتے یعنی وہاں پہ جگہ نہیں رہتی اور جس نیوکلیائیس کا نیوکلیائی شیل یعنی نیوٹرونک شیل اور پروٹونک شیل کمپلیٹ لی فیلڈ ہو وہ نہ تو امیٹ کرے گا اور نہ ہی ایبزوب کرے گا کسی پارٹیکل کو کیونکہ وہاں پہ شیل کمپلیٹ لی فیلڈ ہیں وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ وہ سٹیبل نیوکلیائی تو دیز نمبر ہار کالڈ میجک نمبر اور جن میں بھی یہ میجک نمبر آف نیوکلیائی پارٹیکل یعنی نیوٹرون یا پروٹون رہتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹیبل رہتے ہیں اور یہ بھی ایک پروپ ہے کہ ایون نمبر جو رہتے ہیں یا میجک نمبر جو سپیشیز رہتے ہیں یعنی نیوکلیائی رہتے ہیں وہ ہائیلی سٹیبل رہتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نیوکلیائی ڈسنٹیگریشن دیکھیں گے بڑے بڑے نیوکلیائی ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے نیوکلیائی میں کنورٹ ہوتے ہیں اور لاسٹ میں وہ پہنچتے ہیں لیڈ پہ یعنی تقریبا ہر ایک نیوکلیائی ڈسنٹیگریشن لاسٹ میں ہمیں لیڈ دیتا ہے اور لیڈ کا جو اٹومک نمبر ہے وہ ہے ایٹی ٹو ایٹی ٹو میں پروٹان ایٹی ٹو ہے اور ایٹی ٹو ہے ماجک نمبر یہ ماجک نمبر ہے ایون نمبر ہے اس کا مطلب ایون نمبر پروٹان ہوں گے تو وہاں پہ سپن سپن اٹریکشن ہوگا نیوکلیائر شل پھل ہوگا اور وہ ہیلی سٹیبل ہوگا بکا ایٹی ٹو ایٹی ایٹی نمبر اسی طرح سے اور ایک سپیشی ملتی ہے وہ ملتی ہے بسمت بسمت ایٹی ٹری ٹو نائن یعنی ایٹومک نمبر ایٹی ٹری ماس نمبر ٹو نائن یہ ون آف دی ہیویر سٹیبل آئیسو ٹو ہے یعنی ہیویر آئیسو ٹو میں سے یہ ایک ہے اور یہ سٹیبل ہے سٹیبل کیوں ہے کیونکہ اس میں ون ٹو نمبر آف نیوٹرون ہیں اب آپ ماس نمبر میں سے یہ ایٹومی نمبر مائنس مائنس کر دو تو آپ کو مل جائے گا ون پینٹی سکس اور ون پینٹی سکس ایک میجک نمبر ہے اور یہ میجک نمبر آپ نیوٹرون اگر ہوں گے اس میں جتنے بھی نیوٹرون ہوں گے جتنے بھی نیوٹرون ہوں گے وہ شلز میں برے ہوں گے اور شلز کمپلیٹلی فلڈ ہوں گے یعنی وہاں پہ کوئی بھی نیوٹرون شل نہیں ہوگا جس میں آدھے ہی نیوٹرون ہوں گے اسی لئے وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں اب اس سے یہ پتا چل جاتا کہ یہ جو موڈل ہے یہ بہت ہی بہت ہی میں بولوں گا سکس سکس پل موڈل ہے جس سے بہت ساری چیزیں چیزوں کو یہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر پاتا ہے یا اس طرح سے ریلی ایبنڈنس آف این آئیسو ٹوپ زیادہ ہوگا کس کی تعداد زیادہ ہوگی نیچر میں اور کیوں ہوگی یہ تو ہم نے اوپر دیکھ لیا اس طرح سے کون نیوٹرون ایبزورپ کرے گا اور کون نہیں اور نیوٹرون ایبزورپ کروس سیکشن کتنا ہونا چاہیے اسی طرح سے نیوکلیس میں نیوکلیر مگنیٹک مومنٹ کہاں سے آتا ہے اور وہ کس طرح سے ڈپینڈ کرتا ہے اپان انپیر نیوکلیان کیونکہ انپیر نیوکلیان ہوگا تو سپن کرے گا اس کا کوئی نیٹ مگنیٹک مومنٹ بنے گا لیکن اگر سپوز پیرڈ ہوں گے پیرڈ یہ مان لو یہ بناتا ہے پلس ہاف سپن اس کا اس کا مائنس ہاف تو پلس ہاف مائنس ہاف کینسل جتنے پیرڈ نیوکلیان ہوں گے اتنا مگنیٹک مومنٹ کینسل ہوگا اور جتنے انپیرڈ الیکٹران ہوں گے کونسا نیوکلیس ہوگا اور کونسا نیوکلیس این ایمار ایکٹیو نہیں ہوگا اس موڈل کی مدد سے ہم نیوکلیر سپن ایکسپلین کر سکتے ہیں اور نیوکلیر سپن کے ساتھ ساتھ میں گاما ایمیشن کیسے ہوتا وہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب نیوکلیون ہائیر نیوکلیر شیل کی طرف جمپ کرتا ہے تو ایکسٹر انرجی دیتا ہے ان دی فارم آب گاما ریز تو اس طرح سے ہمیں گاما ایمیشن کا بھی پتا چل جاتا ہے لیکن اس میں کچھ ڈیفیکٹ بھی ہیں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹرانز ریوالو ہوتے ہیں راؤن نیوکلیس یعنی وہاں پہ ایک سینٹر ہے جسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں اور الیکٹرانز اور پروٹانز کے بیچ میں اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ الیکٹرانز ریوالو کرتے ہیں راؤن نیوکلیس اس کا سینٹر ہے لیکن اب نیوکلیر شللز کا کیا نیوکلیر شللز کا سینٹر کیا ہے ان کا سینٹر کون ہوگا یعنی وہاں پہ سینٹر پیٹل پورس کون بنائے گا یعنی سینٹر اس کا کیا ہے وہ تو اس تھیوری سے کچھ پتا نہیں چلتا یا اس موڈل میں ایسا کچھ بتا نہیں گیا اور یہ کیسے گھومتے ہیں یہ بھی پتا نہیں اب اس کے بعد جو نیوکلیون جیسے پروٹانز اور نیوٹرانز یہ نیوکلیون کس طرح ارینج ہوتے ہیں ان نیوکلیر شللز میں یعنی پروٹانز کہاں پہ ہے اور نیوٹرانز کہاں پہ جیسے ہم نے ایک شلل بنایا اس شلل میں یا نیوٹرانز ہوں گے اگر نیوٹرانز ہے تو پروٹانز کا شل کہاں پہ بنے گا کیا وہ اس سے اوپر بنے گا اس سے نیچے بنے گا اس کے بارے میں اس موڈل میں کچھ بتایا نہیں گیا لیکن یہ جو موڈل ہے یہ ساکسسپول بہت ساری چیزیں ایکسپلین بھی کر پاتا ہے کچھ ڈراپ ایکس ہے بھی لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا موڈل ہے اور آئی ہوپ آپ کو اس موڈل کا جو کرکس ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر اچھا لگا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا لائک کرنا اور باقی ملیں گے پھر کبھی نیکس لیکچر میں تب تک کے بای